السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی آپ کے سامنے آج اس مختصر سی ویڈیو میں ایک دعا اور کچھ کلمات شیئر کرنے جا رہا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو ستائیس مرتبہ پڑھ لیں اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کے نام عمال میں دیرونے کیاں لکھ دیتے ہیں یعنی جتنے دنیا میں ایمان مال مرد اور عورت ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اس شخص کے نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور ایک اور بیائیت میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو ستائیس مرتبہ پڑھ لیں اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو مستجاب دعویات لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں یعنی ایسے لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں جن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں رد نہیں ہوتی تو جو لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھکے ہیں ان کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور پریشان ہیں مشکل دشکار ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی عام ہے اور بہت ضروری ہے وہ ان کلمات کو یاد کر لیں اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں ان کو یاد کر لیں اور ان کلمات کو ستائیس مرتبہ جو شخص پڑھ لیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے مومن مرد اور عورت ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اس شخص کے نام عمال میں لکھ دی جاتی ہیں کرونوں عربوں میں مسلمان مرد اور عورت دنیا میں موجود ہیں اور اگر ان کے برابر نیکیاں مل جائیں تو اس شخص کے نام عمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا اور پھر ہر انسان چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہ فرمائے میری ہر دعا قبول ہو تو اس کے لیے ان کلمات کو جو شخص ستائیس مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں گے جن کی دعایں ضرور قبول ہوتی ہیں یعنی مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما دیں گے وہ کلمات کیا ہیں ان کو نوٹ کر لیں اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ان کلمات کو جو شخص ستائیس مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت میں ستائیس مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے مؤمن مدورتیں ان کے برابر نیکی عطا فرمائیں گے اور جو شخص ستائیس مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے ان کلمات کو ستائیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خوب دعا مانگیں اور دعا کے اولا سے دوشری پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ نے اگر بہتر چاہا جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوئی تو انشاءاللہ ہمارے دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں گے جن کی دعایں قبول ہوتی ہیں امید ہے کہ بات آپ کو سمجھائی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور دیں السلام علیکم ورحمت اللہ